بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں لے کر آئے ہم آپ کے لئے بہت زبردست اور مزیدار ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں پھلیاں جس کو عام زبان میں دانے والی پھلیاں یا ارواں کی پھلیاں بھی بولا جاتا ہے جی جی تو یہ ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب اور یہ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے لیکن یہ میں اپنی ریسپی نہیں آدمی ہوں گا اس سے پہلے ہوگے تقریباً تین پیاس اور چار اس میں ٹماٹر ہائیں گے آٹھ دس اس میں مرچے ہائیں گی اور یہ اس میں آئے گا دھنیاں تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں وہ تو نمک مرچے وہ تو سابلہ سے جانے جاناں تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے پھلیاں اور اس کو پکانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ہے ساتھ ہی ہم اس میں پیاس بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اسلام علیکم جی میں ہماریا انساری اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو فلیم ہے وہ آف ہے ٹھیک ہے نا ابھی جسٹ چولے کے اوپر کڑائی رکھی ہے اور اس کے پر پھلیاں شامل کر دیں تین عدد پیاس چار عدد ڈماٹر اچھا عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہریم میرچور دھنیاں اینڈ پہ ڈال دیں گے لیکن اس میں ہم یہ بھی سٹارٹ میں ساتھ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں پاورڈر مسائلے ایڈ کریں گے تقریبا اس میں آئے گا ایک چمچ لال میسٹ کا پاورڈر 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 ٹھیک ہو گیا اور اب اس میں جائے گا کوکنگ آئل کوکنگ آئل بھی تقریبا ایک کپ کے قریبا آئے گا چھوٹے والا اور اب یہاں پہ ان سب کی کی جائے گی مکسنگ پہلے مکسنگ کر لو پھر فلمان کرنا مکسنگ پہلے پہلے ان کو اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے پھر چولا آئن کریں ایسے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور اب یہ تقریباً کپ کے لئے تک مکس ہو گیا تو یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ اس کا جو فلم ہے اس کو آن کیا جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اچھی طرح سے جو مکسنگ ہے وہ کر دی ہے اب اس کے اوپر ڈھکن لگا کے دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے سلو فلم کے اوپر تاکہ جو ہمارا پھلیوں کا مزدار سا سالن ہے وہ بالکل تیار ہو جائے تو ابھی پھر ملتے ہیں آپ سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو دوستو یہاں اسے دس منٹ ہو گیا پتے ہوئے ہمارے سالن کو ٹھیک ہے تو چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دس منٹ بعد اس کی کیسی شکل ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کافی کلر نکونا شروع ہو گیا ابھی اسے دس منٹ تقریباً ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں دس منٹ بعد ٹھیک ہو گیا حاجریاں صاحب ماشاءاللہ دیکھیں جی دس منٹ کی ہم نے اس کی بنائی اور سالن مارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ چیک کریں جی یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی جیسے جیسے اس کی بنائی کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو پیاز ہیں وہ اس میں میڈل ہوتے جائیں گے اور بلکل لائٹ کلیم پر کرنے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ ہے اس کی فائنل لک اور آپ دیکھیں گے کہ پیاز اور ٹماٹر کس طرح سے مکس ہو گیا تو یقین کریں اور جیسے 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 ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ہمارے کچھن میں ہمارے کچھن میں آج دیکھیں جی کون آیا ہے میری پیاری امی تو دیکھیں جی امی جان کچھن میں آ چکی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار سارے مسالے پیارے آج نے امی اسرہ ہی بنایا ہے اچھا بلکل صحیح بان گیا سارے سارے ریڈیو اور کٹی امی اسے آپ اسی اگل دوسرے چینل میں جیسے گئے ہیں آج کل تو شروع کر لے ٹھیک ہو گیا ماریاں سارے فورسکرنٹس امی نے مرنا لانا کرنا اچھا ٹھیک ہو گیا تو چلیں جی یہاں پہ ہمارے کچھنوں کا سارے تیار ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار پہ جو ہمارا مزیدار سا سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے جی اور ترائی ہمی کر کے بزائے کیا سامنا ہے ہاں جی امی جی ہمی چیک کرو جہاں آگے جہاں بھی اپنی رائے دے گا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایک اور سرجن تارہ ہمارے پاس آ چکا ہے مجھے ترائی کروایا جانا چاہیے چیک ہے کیونکہ اگر میں نے کیونکہ اگر میں نے جانا چاہیے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تم چیک کرو میں چاہ رہی ہوں چیک کرو نہیں ٹھیک ہے مشہل نہیں نہیں تیسٹ کرو دیکھو 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 یہ دیکھو سیڑی پرفیٹ کنسیسٹینسی خوشبو خوشبو اب کدر باہر ہوں ہدھو گئی یہ رکھتا ہی نہیں ہے گھر پہ ہاں تو چلیں ہماری ریسپی تیار ہوگی ہے بان جی کھا کریں گے بتائیں گے ہماری ریسپی تیار ہوگی ہے ہماری ریسپی تیار ہوگی ہے بان جی کھا کریں گے دعا میں یاد رکھیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ صورا ہے شکریت شکریت شکریت